حسیہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے سبب کے دو بس میں بنائی ہے ایک حسیہ واحد و شرعیہ شرعیہ اور حسیہ دو سبب الان انسان لازے آلم في بطنے ذہب الى الطبیب و آخذ دوار و شرب هذا سبب محسوس نعم کوئی شخص بیمار ہے آلم ہے پیٹ میں اس کا داکٹر کے پاس لیا اور اسے علاج کر آیا تو یہ حسی ہے اسبات حسی تو یہ خراب ہے اس کی اور قرآن مجید کی تلاوت کرے اور رقیہ شرعیہ پڑھے وہ تو یہ شرعی ہے اگر وہ اس کے پر اعتقاد ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو چیزیں ہمارے لئے شرعی یا حسی جو برایا ہے یہ سبب ہی ہے اور اسے ہم سبب ہی سمجھیں اسے اصل تو اللہ تعالی سب نفع اور نوسان پہنچانے والا ہے لیکن یہ ساری چیزیں سبب ہے حسی ہو یا جو ہے حسی نہ ہو الثانی اذا اعتقد و جعل ما لم اجعل اللہ سبحانہ وتعالی سبب سبب فہذا شرعیہ سبب ہے اذا اعتقد و جعل ما لم اجعل اللہ سبحانہ وتعالی سبب سبب ہے فہذا شرعیہ سبب ہے اعتقد میں اسی چیز کی رکھیں جسے اللہ تعالی نے سبب نہیں بنایا ہے اس کے باوجود بھی وہ اسے سبب سبجھے اللہ نے اسے سبب نہیں بنایا لیکن وہ سبب سمجھے تو یہ شرعیہ سبب ہے یعنی یعلق علی البیت علی السیارہ رأس الثور اور السمک نعم جسے گھر پہ کوئی جو ہے قائقہ جو ہے سر رسل لگا لے یا اسی طرح سپنے جو ہے گاڑی کے تک لگا لے او بعض الاعظام من الحیوانات اور جانوروں کے بعد حصے جو ہے لگا لے جسے کوئی ہنٹی ہنٹی لگا لے او العین یا آنکھ ہی رکھ لے لڑکا لے او بعض الخرزات یا کچھ پتھر کیمتی پتھر وکایرہ جو ہے اس کو لڑکا لے او الكف یا تو بسے ہاتھی سے لگا لے او حافر الفرس او یا کھر لگا لے جو ہے گھوڑی کا او النعل القديمہ او قرآن اگر کہی جو ہے چپل وکا رکھا اس کو لگا لے او اطارات السیارات اطارات السیارات یعنی کفر حقا حق السیارات سیارہ کا جو ہے وہ جو قرآن تایر اس کو لگا لے نعم او یضع بعض الخرق او الملابس القديمہ او یکتب بعض الكتابات مثلا او یا خود اشیاء من البحر ایضا یضع لماذا تغع هذه الاشیاء کیوں اسے چیز کو آپ رکھ رہے ہو گاڑی میں او اپنی گھر میں قال لئے انہا سبب لدفع لئے تو وہ جواب دیکھا کہ یہ سبب ہے تاکہ ہم جو ہے نظری بل سے بچ سکیں نقول لمج عن اللہ سبحانہ وتعالی اسباب لا حسن ولا شرع فہذا شرکس ہاں تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو سبب نہیں بنایا ہے نہ تو اسی طور سے اور نہ ہی تو شرعی طور سے سمجھ بائے ہوئے کا جیسے کارین میں دیکھت ہوتا 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 ہے